اس وقت ایک بہت چکانے والی خبر سامنے آ رہے ہے جس کے مطابق سلمان خان کو بگ بو سولہ کے لیے ایک ہزار کروڑ روپے کی راشی ملنے والی ہے سلمان خان نے بگ بو سولہ کے لیے ایک ہزار کروڑ روپے کی فیز ملنے کی خبروں کو خاریز بھی کر دیا ہے یہ سیزن ایک اکٹوبر سے شروع ہوگا آگست سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ وہ ایک ہزار کروڑ روپے چارج کر رہے ہیں منگلور کی رات تھی شام کو شو کے لونچ ایونٹ میں سلمان نے اس سے انکار بھی کر دیا انہوں نے کہا کہ اگر ان کو اس سیزن کی اتنے پیسے ملے تو لائف میں کبھی بھی کام نہیں کریں گے ایونٹ کی ہوسٹ گور کھان نے سلمان سے پوچھا کہ کیا وہ شو کو ہوسٹ کرنے کے لیے ایک ہزار کروڑ روپے لے رہے ہیں اس کے جواب میں سلمان خان نے کہا یہ سب غلط خبریں ہیں اگر مجھے اتنے پیسے ملے تو میں لائف میں کبھی کام نہیں کروں گا حالانکہ لائف میں ایک دن ایسا جرور آئے گا جب مجھے اتنے پیسے ملیں گے اس کے علاوہ اگر مجھے اتنے پیسے ملے تو میرے اتنے خرچے ہیں جیسے وکیلوں کا خرچہ جن کی مجھے واقعی میں جرورت پڑ رہی ہے سلمان نے آگے کہا بھگوز کی فیس ایک ہزار روپے کروڑ ایک چوتھائی بھی نہیں ہے ان ریپورٹس کو انکم ٹیکس اور ایڈی والے بھی پڑھتے ہیں چیک کرنے کے لئے گھر آ جاتے ہیں پھر انہیں سچائی کا پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے میرے ریپورٹس میں کہا جا رہا تھا کہ سنوانی سیزن کے لئے پندروے سیزن سے تین گناہ زیادہ فیس چارج کر رہے ہیں ایکٹر نے پچھلے سال تین سو پچاس کروڑ روپے چارج کی تھی بھگوز سولہ کو لے کر اکثر نئی نئی اپلیٹ سامنے آتی رہتی ہیں حالی میں شوکے میکرس نے اس کا پرو مو ریلیز کیا تھا بیال فوری خبر کے لئے آپ کی کہہ رہا ہے اپنے آئے کومنٹ بوکس میں کے ساتھ یہ سیر ویڈ کریں چینل جیتو سسکرائب کریں